بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین و آسمان کی کنجیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھے تو اسے دس نوازشیں حاصل ہوں گی پہلی یہ کہ گزشتہ گناہ ماف ہوں گے دوسری اس کو آگ سے مجات ملے گی تیسری اس کے ساتھ دو فرشتیں مقرر کیے جاتی ہیں جو دن رات اسے آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں چوتھی یہ کہ اس کو ثواب کا خزانہ دیا جاتا ہے پانچویں اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سو غلام ازاد کیے چھٹی اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے قرآن مکرین تورات انجیر اور زبور پاڑ لیے ساتھویں اس کے واسطے جنت میں گھر بنے گا آٹھویں کہ حور العین سے نکاح کر دیا جائے گا نومی اس کے سر پر عزت کا تاج پہنایا جائے گا دسویں یہ کہ گھر کے ستر آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی وہ کلمات بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ واستغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الاول والآخر والزاہر والباتن یهی ویمیت وهو حی لا یموت بیاده الخیر وهو على كل شيء قدیر موسیقی